بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راول پنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپ ڈیٹس اور کچھ عجیب و غریب خوابوں اور پیش گوئیوں کے ساتھ ہورر مووی کی جیسی ایک خواب دیکھا ہے کچھ لوگوں نے اور وہ شیئر کیا ہے روحانی شخصیات کے ساتھ یہ لوگ ایسے خواب بار بار کیوں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں افراد تفری مچی ہوئی ہے اور مشتل عوام ہزاروں کی تعداد میں نو دولتی امیر کبیر لوگوں اور کروڑپتی ارپتی مافیاز والوں کی آلی شان گھروں کوٹھیوں اور محل نموہ مکانات میں گھج جاتے ہیں اور سب کچھ لوٹ کر لے جا رہے ہیں بڑے بڑے شاپنگ پلازے اسٹور اور گودام بھی لوٹے جا رہے ہیں اور الیڈ کلاس کے لوگوں کو نکال کر ان کے محلوں سے پیٹرول چھڑ کر انہیں زندہ جلایا جا رہا ہے یہ خوف نہ خواب جب اللہ والوں سے بیان کیا گیا تو انہوں نے اس کی تعبیر کیا بتائی آج کی اس ویڈیو میں یہ ایکسپلوسف تعبیر بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ مافیاز اور طاقتور لوگوں کے حوالے سے معروف آسٹالوجر ڈاکٹر امر فاروق اور بابا جی داتا درمار والوں نے کیا نئی پیش گوئیاں کی ہیں ناظرین یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین عمران خان کے حوالے سے کچھ اللہ والوں نے کیا منظر دیکھا ہے خوابوں میں وہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان سے رحم کی بھی کون مانگ رہا ہے ان خوابوں میں ان جو مناظر دیکھے گئے ہیں یہ تفصیل بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے معروف آسٹالوجر ڈاکٹر عمر فاروق نے کہا ہے کہ عالمی حالات میں جس بڑی تبدیلی کے حوالے سے وہ بار بار پیشگوئی کر رہے تھے اس کا آغاز ہو گیا ہے امریکہ بھارت اور اسرائیل کو ایک اور بہت بڑی پسپائی کا سامنا ہے ناظرین اور بابا جی داتل بربار والوں کا بھی کہنا ہے کہ قدرت کی قدرت کا انتقام دیکھیں کہ تقریبا سال بھر پہلے تک عالم اسلام کے مختلف ممالک میں جا کر جنگیں شروع کرنے والے امریکہ اور اسرائیل اور نیٹو ممالک کو اب پلٹا مقافات عمل کا سامنا ہے اور پہلے وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر جنگیں کر رہے تھے دوسرے ممالک میں جا کر جنگیں کر رہے تھے انہوں نے شام میں جا کر جنگ کی انہوں نے عراق میں کی افغانستان لیبیا تیونس بہت سے ممالک کو انہوں نے تختہ مشق بنایا لیکن اب جنگ خود ان کے اپنے گھر میں داخل ہو گئی ہے یوکرین میں داخل ہوئی ہے اور اسرائیل میں یہ مقافات عمل ہے بابا جی کا کہنا ہے اور اس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوں گے جہاں جہاں بھی امریکیوں نے اپنے کٹ پتری لوگوں کو پچھلے تیس تیس چالیس چالیس سالوں سے بٹھایا ہوا ہے زبردستی کرپشن اور لوٹ بار کی کھلی اجازت دی ہوئی ہے وہ سب اب تیزی سے کمزور ہوں گے اور ان کے خلاف بھی اپنے اپنے ممالک میں محاذ آرائی شروع ہو جائے گی اور انہیں بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگنا پڑے گا جس طرح اشرف گنی کو بھاگنا پڑا تھا ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بابا جی کا کہنا ہے کہ ان حالات میں بھی اگر جو لوگ نہ صدھرے جو ایلیٹ کلاسیز ہیں ملکوں کی اور جنہوں نے پچھلے تیس چالیس برسوں کے دوران امریکی کٹ پتلی بن کر اپنے عوام کو لوٹا ہے اگر انہوں نے توبہ نہ کی اور اپنے آپ کو درست نہ کیا تو انہیں بھی سنگین نتائج کا سامنا ہوگا ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے اسلامی سربراہ کانفرنس کے غیر فعال ہونے سے مایوس ہو کر اپنے دور حکومت میں ترکی ایران اور ملائشیا سے مل کر اسلامی ممالک کا ایک نیا بلاک بنانے کا آئیڈیا دیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اس دوران یہ بھی تیہ ہوا تھا کہ پاکستان ترکی اور ملائشیا مل کر ایک عالم اسلام کے لیے ایک ٹی وی چینل بنائیں گے جو عالم اسلام کے حوالے سے خبریں بھی بہتر انداز میں پیش کرے گا اور فلمیں اور ڈرامیں اور دوسرے پروگرام بھی بنائے گا تاکہ جو جوابی ایک بیانیاں ہے اسلامی کلچر کے حوالے سے اسلامی تاریخ کے حوالے سے وہ بھی لوگوں تک پہنچے اور خاص طور پر جو دو عرب دھائی عرب مسلمان ہیں دنیا کے ان تک بھی پہنچے اور جو دوسری اقوام ہیں ان تک بھی پہنچے لیکن پھر ہوا یوں کہ سعودی عرب کو اس حوالے سے ورگلایا گیا سعودی عرب نے اور پھر امریکہ نے پاکستان پر شدید دباؤ ڈالا اور آپ کو پتا ہے کہ پھر مہاتیر محمد کی دعوت پر جہاں عمران خان جا رہے تھے انہیں پھر وہ وزٹ کینسل کرنا پڑا لیکن پاکستان تو جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے تو اس پراجیکٹ میں جانے اس بلاغ میں جانے کا فیصلہ ملتری کروا لیا اور اس کے بعد پھر رجیم چینج پاکستان میں بھی ہوا اور ملائشیا میں بھی ملائشیا میں مہاتیر محمد کی حکومت ختم کر دی گئی اور پاکستان میں عمران خان کی حکومت ختم کر دی گئی لیکن جو باقی دو ممالک تھے ایران اور ترکی وہ اپنے اس منصوبے پر جمع رہے اور معاملات آگے بڑھتے رہے اگلے برحلے میں ان ممالک نے روس اور چین کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کیے پھر سعودی عرب بھی جس کو پہلے ورگل آیا گیا تھا کہ یہ شاید سعودی عرب کے خلاف ہے انہیں بھی سمجھ آگے کہ عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پر اکھٹا بھی ہونا چاہیے اور اپنا بیانیاں مل کر آگے پڑھانا چاہیے چنانچہ ہوں گا یوں کہ جو نیا بلاد بن رہا تھا اسے سعودی عرب نے بھی اور متحدہ عرب امارات نے بھی جوائن کر لیا افغانستان بھی اب اس کے قریب جا چکا ہے اس لیے ایک وقت آئے گا ناظرین کہ نہ صرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہوگا کہ عمران خان جس راستے پر چل رہا تھا وہ ہی اچھا راستہ تھا اس لیے بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ یہ احساس ہونے کے بعد پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف انتخابات کروا کر پاکستان کو بھی پور امن اور جمہوری انداز میں اس راستے پر چلنے کی طرف لے جایا جائے گا جس پر عمران خان آج سے کئی برس پہلے جانا چاہتا تھا اور ملک کو لے جانا چاہتا تھا ناظرین جو موجودہ لڑائی شروع ہو گئی ہے اس کی وجہ سے بھی اس معاملے میں کچھ تبدیلی آتی نظر آ رہی ہے ایسا کہنا ہے اللہ والوں کا کہ جو اسرائیل اور حماس کی جنگ چھٹ گئی ہے جس کا نقصانات بھی بہت ہیں لیکن اس کے کچھ فائدے بھی ہوں گے اور عالمی اسلام اپنے آپ کو کچھ بہتر پوزیشن میں محسوس کرے گا جس جنگل میں ان کے حکمرانوں کو ان کی ایلیٹ کلاسز کو فسایا جا چکا ہے پچھلے چاریس پچاس برسوں کے دوران ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جن ممالک نے امریکہ کی اور اسرائیل کی غلامی کا عرم ممالک نے جوا اتار پھینکا وہ اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں مشرق گستہ میں طاقت کا جو توازن پچھلے چالیس برسوں سے قائم تھا وہ حماس کے اس اقدام کی وجہ سے اور فلسطینیوں کی اس بہت بڑی پربانی اور جلت رندانہ کی وجہ سے درہم برہم ہو گیا ہے بابا جی دادہ دربار والوں کا یہ کہنا ہے کہ روس چین ایران ترکی کے اس نئے اسٹرچک بلاگ میں سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور افغانستان بھی چند برسوں کے بعد شامل ہوتے نظر آ رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورا عالم اسلام ایک پلیٹ فارم پر اکھٹا ہو جائے گا اور یہی وہ مرحلہ ہوگا کہ پاکستان بھی اس بلاگ کا ممبر بن جائے گا اور پھر دنیا دیکھے گی کہ عمران خان اور پی ٹی اے کو پاکستان میں ایک طویل عرصے کے لیے ایک انقلاقی جمہوری حکومت قائم کرنے کا موقع دیا جائے گا اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا ہماری صاحب کا ویڈیوز ہم بار بار یہ پیش گئی کرتے تھے لوگ مذاق اڑاتے تھے جب ہم کہتے تھے کہ عمران خان کو اگلے دس سال کے لیے وزیدعظم پاکستان منتخب کر کے اس ملکی تقدیر بدلنے کا فیصلہ ہو چکا ہے آسمانوں پر تو ہو چکا ہے زمینوں پر بھی جلد اس پر عمل درامت کے آثار نظر آنے لگ جائیں گے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطے کے اور دنیا کے حالات اس تیزی سے بدل رہے ہیں اور اللہ رب العزت کا پاکستان پر کرم ہونے والا ہے ناظرین پی ٹی ای پر ظلم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان کا بھی اب وقت بہت کم رہ گیا ہے اور بابا جی داتا دربار والوں کا کہنا ہے کہ ایک وقت آئے گا کیونکہ بہت سے لوگوں کو نظر آیا ہے کہ عمران خان اس ملک کا طاقتور ترین سربراہ ہوگا انتہائی بھاری اکسریت کے ساتھ وہ اس ملک پر حکومت کر رہا ہوگا اور آج جن لوگوں نے ان پر ظلم ڈھائے ہیں اور ان کی پارٹی پر اور ان کے معصوم کارکنوں پر خواتین پر ظلم ڈھائے ہیں وہ ان سے رحم کی بھی مانگتے نظر آئیں گے جی ناظرین ناظرین دوسری طرف جن آسٹالوجر ڈاکٹر عمر فاروق ہیں انہوں نے پیچ گوئی کی ہے کہ عالمی حالات میں بڑی تیزی سے بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور جو منظر دیکھ رہے ہیں اس تبدیلے کے بعد پاکستان میں بھی حقیقی تبدیلی کا دور شروع ہو جائے گا اور اس دوران عوام کو لوٹنے والے کرپ سیاستان ہوں یا مافیاز ہوں یا زخیرہ اندوز یا اس مگلرز ان سب کو مقافات عمل کا سامنا ہوگا عدلیہ بھی رفتہ رفتہ مزید طاقتور ہوتی جائے گی اور ایک سال بعد پاکستان میں عدالتی عدل و انصاف اپنی انتہا پر پہنچا ہوا ہوگا بڑی خبر ناظرینوں نے شرکی ہے بڑی پیش گوئی کی ہے کہ ایک سال بعد عدلیہ اتنی طاقتور ہوگی کہ جو تمام کرپٹ لوگ ہیں طاقت کے ایوانوں میں مختلف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب پر عدلیہ کے جیسے لرزہ تاری ہوگا ناظرین تمام مافیاز کو اپنی جانے بچانے کے لیے لوٹی گئی دولت کے پہاڑ جرمانے اور تاوان میں دے کر جان بکشی کروانی پڑے گی پھر ایک ڈیٹھ سال کے بعد یہ منظر دیکھ رہے ہیں ہمارے جو معروف آسٹالوجر ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس سے نہ صرف ملک میں مہنگائی کا خاتمہ ہوگا بلکہ حقیقی معنوں میں ذریعی اور سنتی ترقی شروع ہو جائے گی اور ملک خوشحالی کے نئے دور میں داخل ہو جائے گا ناظرین علم رویہ یا خوابوں کی تعبیر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو ہنگاموں اور مافیاز کے گھر با کاروبار لوٹنے اور انہیں نظر آتش کرنے والے جو خواب نظر آ رہے ہیں وہ دراصل ان کے ذہنوں ان کے ذہنوں اور دلوں میں ان ظالم طبقات کے خلاف نفرت کی جلتی ہوئی آگ کا شاخصانہ ہے انسان جس طرح کے جذبات رکھتا ہو عمومی طور پر اسے ویسے ہی خواب نظر آتے ہیں ایسا کہنا ہے علم الرویہ کے ماہرین کا تاہم بابا جی دیتا دربار والوں کا یہ کہنا ہے اور دیگر روحانی لوگوں کا کہ اگر کچھ نیک لوگ پرہیزگار لوگ نمازی پرہیزگار لوگ بھی ایسے خواب دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مافیاز کو ایک کھلی وارننگ ہے کہ ان کی جو ڈھیلی چھوڑی گئی رسی ہے اس کو کھینچنے کا وقت اب قریب آ رہا ہے اس لیے اس طرح کے خواب اگر اچھے نیک پارسہ اور سالے لوگ دیکھیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ ایک طرح کی وارننگ ہے کہ اگر آپ لوگ نہ ستھ رہے تو پھر اس طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں تبدیلی آتی ہے جنگ کے ذریعے تشدد کے ذریعے انقلاب کے ذریعے پھر وہی صورتحال ہوگی اور پھر آپ پر وہ منظر ہوگا جس طرح کا خوابوں میں نظر آ رہا ہے ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزمان عبدالکدوس کو اجازت دیجئے آپ اپنا اپنے دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نوہ میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات